اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کہ این این نیوز لائف بینگری دان مول نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین قبلوں پر مقبوضہ کشمیر میں بارت انسانیت سوز واقعات پر پاکستان کے دفتر خارجہ نے شدید مضمت کی ہے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں چار کشمیری نوجوانوں کے قتل کی مضمت کرتا ہے بارت مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی تسلط رکھنے کے لئے فورس استعمال کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں کے حقوق پمار کیا جا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں پانچ اغسط 2019 سے اب تک 621 کشمیریوں کو شہید کیا گیا بارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کا محاصرہ جاری ہے آنی برادری مقبوضہ کشمیر کا تنازہ مظالم یو ایند قراردادوں کے مطابق حل قرار دے پاکستان سٹارک ایکسٹینج میں منفی رجحان ہنڈرڈ انڈیکس میں 640 پوائنٹس کی کمی آگئی پاکستان سٹارک ایکسٹینج ہنڈرڈ انڈیکس 41,374 پر موجود ہیں وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے بیان دیا ہے کہ پی ٹی اے حکومت میں سرکاری کرز 24,953 ارگ روپے سے بڑھ کر 44,366 ارگ روپے ہوا اور وہ نے مزید کہا کہ پی ٹی اے دور میں کرز میں ہونے والا عذابہ مجبوعی کرزے کا 89 فیصد ہیں ملک پر کل کرز واجبات 29,889 ارگ روپے سے بڑھ کر 53,544 ارگ روپے ہو گئے پی ٹی اے نے 71 سال میں شامل تمام کرزوں میں پونے چار سال میں 89 فیصد عذابہ گیا انٹر بینٹ میں اے ڈالر کا بہو 55,37 بڑھ گیا انٹر بینٹ میں اے ڈالر 202.35 پیس سے بڑھ کر 293 روپے کا ہو گیا خبروں میں پھر وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں کے این این نیوز لائیو